ذائقے کے لحاظ سے تو عام بادشاہ ہے لیکن اگر فوائد کی بات کی جائے تو ملکالیا کون ہے امرود گواوا کسی نے کہا کوئین آف فروٹس اور کوئی پکار اٹھا ونڈر فروٹ امرود کی تو مہک سے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے it's a great appetizer بھوک لگاتا ہے اور کٹے وے مرودوں پر چاٹ مسالہ اور کھٹا ڈال کر کھانا تو بڑی ہی تیسٹی ڈش ہے نا سستہ پھل ہے لیکن فوائد میں اس کے جوڑ کا اور کوئی نہیں اسے لئے امرود کو پور مینز ایپل یعنی غریب لوگوں کا سیب بھی کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ غزائی ماہرین کا یہ پسندیدہ پھل ہے نا گواوا ورسز آرنج امرود با مقابلہ مالٹا ریفرنس ڈیلی انٹیک کی اگر بات کی جائے تو وائٹیمن سی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جی اور امرود کے اندر دو گناہ زیادہ وائٹیمن سی ہوتی ہے مالٹے سے اسے کیا ہوتا ہے قوت مدافعت بڑھتی ہے پاور آف ایمنٹی موسمی نزلہ زکام بخار خانسی اس کے خلاف بہت موسر ہے موٹاپا نہیں ہونے دیتا یونائیٹڈ سٹیج ڈپارمنٹ آف ایگری کلچر کے مطابق سو گرام امرود میں سکسٹی ایٹ کیلوریز اور ایٹ پوائنٹ نائن ٹو گرام شگر ہوتی ہے پیٹ بھر جائے گا فیلنگ آف سیٹی ایٹی بھی آ جائے گی غزائیت بھی مل جائے گی موٹاپا نہیں ہوگا امرود میٹھا ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا رنگ کو دیکھئے اگر شوخ سبز رنگ سے ہلکے زرد رنگ میں تبدیل ہو رہا ہے اس کا مطلب پک چکا ہے مزے دار ہوگا تو جناب وائٹیمن سی آئرن مگنیزیم فولیٹ پوٹیشیم وائٹیمن اے فالک ایسٹ اور بہت سے قیمتی اجزاء کا خزانہ ہے یہ امرود اور اب بھائیے جناب امرود کے پتوں کی چائے کی طرف کیسا زبردست مشروب ہے یہ کیا آپ جانتے ہیں جپین میں امرود کے پتوں کی چائے کو بقاعدہ اوفیشل اپروف کیا گیا ڈائیبیٹیز شوگر زیابیٹیز کے علاج کے طور پر ہائپر گلائسیمیا ہائپر ٹرائی گلائسیمیا ہائپر انسولینیمیا اور ہائپر کالیسٹرولیمیا یہ مختلف ہیلتھ کنڈیشنز ہیں مطلب شوگر اور ڈائیبیٹیز میں یہ بہترین ہے اور تحقیقات یہی بتاتی ہیں کہ امرود کے پتوں کی چائے شوگر کو کم کرتی ہے تو مریض ضرور اپنے معالج کے مشورے سے اس کو استعمال کریں زیادہ کم ہونا بھی شوگر کا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا آئیے امرود کے پتوں کی چائے کیسے بنانی ہے طریقہ سن لیتے ہیں دس تازہ امرود کے پتے لیجئے ان اچھی طرح دھولے تاکہ گندگی صاف ہو جائے اب دو کپ پانی کے اندر یہ پتے ڈال دیں اور ان کو پکائیں سمر اسے کہتے ہیں ابلے نہیں دینا دس سے بارہ منٹ تک اس کو پکائیں اب پتے الگ کر لیں اور اس پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ چائے ڈائریا اور اسحال میں بطور دوا استعمال کی جاتی ہے ٹیسٹ ٹیوب اور جانوروں پر کی گئی تحقیقات کے مطابق یہ پاورفول انٹائی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ فری ریڈیکلز کو خلیے تباہ کرنے سے روکتا ہے مطلب کینسر کو پیدا ہونے اور بڑھنے سے روکنے میں بڑا موسر ہے تو جناب صحت مند رہنا چاہتے ہیں پھلوں اور سبزیوں کو اپنی غزہ کا حصہ بنائیے بالخصوص امرود جو کہ ایک سوپر فروٹ ہے روزانہ کھائیں اور صحت مند رہیں